اللہ کو بھی وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان ہوا لوگوں بھی واپس بھی یخادعونا وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو اللہ کو واللہ دینہ وہ لوگوں کو اور وہ لوگوں کو جو دو در دماغ اکا ہوا ہے دماغ استعمال کرو اور وہ لوگ وہ لوگوں کو اللہ دینہ کے معنی وہ لوگ جو اور اللہ دینہ کے معنی ان لوگوں کو جو اگر وہ لوگ جو کریں گے تو ایمان والے بھی اللہ کو دھوکہ دیں گے اور اگر کریں گے ان لوگوں کو جو تو اللہ کو بھی دھوکہ وہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی ابھی کون سطر جمع کریں گے وہاں کو کھولے ہاں جو کشتی میں پیر رکھوں گے تو بڑھکو گے نہیں میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہاں کیا ترجمہ ہوگا ان لوگوں کو یہ والا نہیں سرک کرے بات سمجھ میں آ رہی ہے اب بھولو وہ دھوکہ دیکھیں اس کو اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ما نہیں یخداؤون وہ دھوکہ دیکھیں یخداؤون وہ دھوکہ دیکھیں سوائے ان کے نفسوں کو ان کے نفسوں کو اور نہیں وہ دھوکہ دیکھیں سوائے ان کے نفسوں کو اور وہ نہیں سوگ رکھیں وہ اور ما نہیں یشکرون وہ شعور رکھتے وہ شعور رکھتے شعور سب سمجھتے وہ سمجھتے وہ ریالائز کرتے اب سمجھ میں آئی بات اب دیکھو بھائی پھر سے پڑھتے اور ہم کیا سمجھیں گے اللہ پاک ہم سے فرما ٹھیک ہے ہم کیا سمجھیں گے اللہ ہم سے فرما رہا ہے ہم سب اپنے آپ پر میٹر لگائیں گے اور چیک کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو ٹھیک ہے دوسرے کو دیکھیں گے تو کوئی فائدہ ہو اور لوگوں میں سے ہم سب کیا ہیں لوگ ہیں ہم کو کہا رہا ہے کی نہیں کہا رہا ہے نا اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آم ایمان اللہ اللہ آخرت کے دن پر ہم سب کہتے ہیں کہ نہیں ایمان اللہ آخرت کے دن پر اور اللہ کا پتوہ کیا رہا ہے وَمَا هُم بِمِنِین اور وہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے ہم سوچیں گے کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اعلان کیے جا رہے ہیں ایمان کا اور ادھر سے پتوار آ رہا ہے ایمان والے نہیں ہیں ٹھیک ہے آگے جاتے یکھا دیون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کیا دیکھیں دھوکہ لیتے ہیں ہم ایمان لانے نہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں سوچنا پڑے گا آپ ٹھیک ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو سوائے اپنے نفسوں کو اور وہ نہیں شعور رکھتے اب ہم سب اپنے اسکل کا زمانہ یاد کریں ابھی کا اسکل کا زمانہ اپنے اسکل کا زمانہ پیچھا ہومورک دیتا ہے ہومورک نہیں کرتے کیا بولتے تھے پیٹ میں درد روشنی نہیں دی میمان آگے پیچھا اب کس کو دھوکہ دیئے نہیں سہاری تو پیچھا کو بے حقوق بنائے نقصان کس کا اپنے آپ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم ایمان کا اعلان کر رہے ہیں اور ہمارے اندر ایمان نہیں اب ایمان کو سمجھیں ایمان کا روٹ وٹ کیا ہے ایمان 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 اسی سے ایمان داری لکھیں ایمان داری سے سمجھو گے تو آپ کو پائدہ پہنچے گا ایمان لائے ایمان لائے کہو گے تو اللہ کو کوئی فاتھ نہیں ٹھیک ہے ایمان داری اب کرو سمجھنے کے لئے کیا ایمان داری ایمان دار اب ایمان دار کس سے بننا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے پہلے کس کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ ہمارے اندر ایمان داری نہیں ہے میرے پر ٹھیک ہے ہم اعلان کرتے ایمان اور ایمان داری کا اور اللہ کا فتوہ یہ ہم جہاں بھی رہیں ہمیں ایمان داری کرنی ہے کیوں ہم نے اعلان کیا ہے ایمان ہمارے سامنے والا ایمان داری نہیں کر رہا ہے تو اس کا جواب ہم پہ ایمانی سے دے یہ ہم کو زیبا نہیں دے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیوں نہیں زیبا دے گا اس لئے کہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایمان دار اب سوچو اپنے آپ پر ہم کر رہے ہیں کیا اسے سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ ہی مندہ اللہ کے ساتھ ہی مندہ رسول کے ساتھ ہی مندہ گھر والوں کے ساتھ ہی مندہ محلے والوں کے ساتھ ہی مندہ بزار والوں کے ساتھ ہی مندہ ہمارا قدم جہاں پہنچے ہمیں ایمان داری کرنی ہے پھر دیکھو دنیا کیسی چینڈ ہوتی ہے ورنہ جتنی تقریر سنتے رہو جتنا رٹا لگاتے رہو ہم ایمان والے ہیں جتنا کسی پر فکرہ پڑھتے رہو کوئی فرق نہیں پڑھتا فلاں کی حکومت ہے فلاں کی یہ ہے اس لیے ہم پر ایسا ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ سب چالو ہی رہے جب تک ریورس گیر نہیں ماروگے اور اپنے اندر کی خرابی کو چیک نہیں کروگے اور اس کا علاج نہیں کروگے کوئی فرق اللہ کے آنے پڑھے بات سمجھ میں آ رہے ہیں میرے بات پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جتنے ایمان کے دعوے داریں سب تقیب میں ہیں دیکھ لو چیک کرو ہندوستان سے لے کر کہاں کہاں تک اور ہم کیا کرتے ہیں حکومت فلاں کے ہاتھ میں ایسا نہیں میرے بھائیو اللہ پاک کہتا ہے سورة نمبر تین آیت نمبر ٢ونٹی سی اے نبی آپ فرما دیجئے تو بادشاہ ہے تمام بادشاہوں کا تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے کون دیتا ہے کون چھینتا تُو عزت دیتا ہے جسے تُو چاہتا ہے اور تُو ظلیل کر دیتا ہے جسے تُو چاہتا ہے تیرے ہاتھ میں سب خیر ہے اور تُو ہر چیز پر قادم ہے تو ہمیں ذلت مل رہی ہے تو کیوں وہ چاہ رہا ہے کیوں چاہ رہا ہے اس کے یہاں کچھ قانون ہو ایسے ہندے کی طرح اس کا کام نہیں کرتا ہے اس قانون کے مطابق تم صحیح نہیں ہوگے جو صحیح ہوگا اس کو عزت دے رہا ہے بات سمجھ میں آئی اب ہم دعوے دار ہیں اس کے قانون کے ماننے والے اور ہم خلاف کرتے ہیں دبل مجرم ہوئے کی نہیں ہم دبل مجرم اور ہم کہتے ہیں کہ جو مجرم نے ہے اس کو سکا دے رہے ہیں بولتے ہیں کی نہیں جو مجرم پستق اللہ کا کلام ہم نے نہیں پہنچایا اس کو ہم نے بتایا نہیں اور ہم اس کو فتوے دیتے رہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کی نہیں بھائیو بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ نے کیا کہا تھا بلے ہو کمچاؤ میری جانب سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں ہم نے وہ کام کیا ہمیں کام کرنا پڑے گا تو کام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے اپنے آپ کے اندر اس کو لانا پڑے گا جاننا پڑے گا معلوم کرنا پڑے گا اگر نہیں معلوم کیے تو ہم کچھ بھی بتا سکتے ہیں ان کو اور وہ اور دور جائے گا جائے گا کی نہیں تو اس کے لیے پہلے خود کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچا لیے سب سے پہلہ حد ہمارے بات کس کا ہے ہمارے گھر والوں ہمارے گھر والوں کل آج پڑے تھا نا یایواللہ دین آمنوں او انفوسکم و اہلیکم نال اے ایمان والوں بچاؤ تمہارے نفسوں کو یا اپنے آپ کو اور تمہارے گھر والوں کو کائے سے آگ سے انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے جائے پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں